اسلام علیکم آسان گھرے لو علاج اروی اروی جرکی سبوی ہے اس کے اجزاء میں نشاستہ اور وٹامنسی شامل ہیں اس کا مزاج گرم تر ہے مگر بعض اتباس اسے متدل اور بعض اسے سرد تر لکھتے ہیں دراصل الگ پکانے کی صورت میں اروی گرم ہوتی ہے جبکہ گوشت میں پکانے سے اس کا مجاز متدل ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ فیکہ اور گلے میں کھراش پیدا کرتا ہے اروی موسم برسات کی سبزی ہے پاکستان میں عام طور پر اروی کھائی جاتی ہے اور اس کے پتے فینک دیے جاتے ہیں لیکن دیگر ملکوں میں جہاں اروی عام ہے وہاں اروی کے ساتھ اس کے پتے بھی تل کر کھائے جاتے ہیں یہ ایک لیسدار اور پسندیدہ سبزی کہلاتی ہے یوں سمجھئے کہ اروی ایک مردانہ خوراک ہے یعنی مردوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے مادہ طولیت کو گھڑا کرتی ہے اور مکوی باہ بھی ہے گردوں کو فربا کرتی ہے اروی کے مندرجازی فائدہ ہیں اروی بلد پریشر کو مکمل ختم کرتی ہے یہ جلد امراض میں بالخصوص فائدہ بھی دیتی ہے اور جلد کی خوشکی اور بدن شکنی دور کرنے میں مدد دیتی ہے بھنی ہوئی اروی بطور سالن پیشاب اور مسانے کے امراض کو ختم کرتی ہے مگر شوربا والی اروی فائدہ مند نہیں ہے آنتوں کی خوشکی کو دور کرنے کے تری پیدا کرتی ہے اس کا استعمال سینہ کی خوشکی کے لیے بہتر بہدر مسکا ہے ان فواوت کے باوجود اروی کے کچھ نقصانات بھی ہیں مثلا یہ دیرحضم ہے بلگم پیدا کرتی ہے اس کے کھانے سے ری پیدا ہوتی ہے بہرحال اگر اروی کا سالن بناتے وقت مناسب احتیاط کر لی جائے تو ان امراض کا صد باب کیا جا سکتا ہے احتیاط اس کے سالن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اروی کو چھیل کر نمک لگا کر تھوڑی دیر رکھ دیا جائے اور فل لونگ دار کینی اور گرم مسالے کے ساتھ اس کو گھی میں بھون لیا جائے تو اس طریقے سے یہ انسانی صحت کے لیے کافی مفید ہو جاتی ہے موسم برسات میں اروی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے امید ہے کہ سننے والوں کو یہ نسکہ ضرور پسند آیا ہوں گا اور ہاں ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبانا جیسے آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں بہت بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی موسیقی